اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الٹ پاکستان تو ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ پندرہ ستمبر کو حافظ سعود حسین رضی صاحب کی پیشی ہوئی اور سماعت کی گئی اور بہت سی ایسی وجوہات ہیں جو سامنے آئی ہیں آپ لوگ آپ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مرکز کی طرف سے ابھی تک اعلان کیوں نہیں ہوا درنے کا تو آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ مرکز والوں نے یہ درنے کا اعلان کیوں نہیں کیا اور کیا وجہ تھی آپ سب جانتے ہیں کہ پندرہ ستمبر کو جب حافظ سعود حسین رضی صاحب کی پیشی تھی تو سب کو یہی پتا تھا کہ انشاءاللہ اس پیشی کے بعد حافظ سعود حسین رضی صاحب رہا ہو جائیں گے لیکن حکومت نے پھر پریشر ڈالا اور ججوں نے کوئی بات متفقہ نہیں کی تو اس وجہ سے وہ ڈیٹ آگے پڑ گی اور مرکز والوں کو بھی یہی تھا کہ انشاءاللہ پندرہ ستمبر کو حافظ سعود حسین رضی صاحب رہا ہو جائیں گے اور تمام عاشقان رسول کو یہ پتا تھا کہ اگر حافظ سعود حسین رضی صاحب رہا نہ ہوئے تو مرکز کی طرف سے اعلان ضرور ہوگا درنے کا تو آئیے ناظرین وہ اسی بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب جج سہبان نے حافظ سعود حسین رضی کے کیس کی سمات کی تو انہیں پتا چلا کہ حافظ سعود حسین رضی کو انہوں نے بلا وجہ قید کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کوئی ایسی بات یا ایسی دہشتگردی والی کوئی افواہ نہیں پھیلائی تھی صرف یہی بات تھی کہ حافظ سعود حسین رضی صاحب نے اس معاہدے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ اگر آپ اس معاہدے پر پورے نہ اترے تو بیس کو ہم یہاں سے اپنی ریلی نکالیں گے بابا جی کے قدموں سے اور اسلام آباد پہنچیں گے تو اسی حوالے سے حکومت نے ایک دو دن پہلے ہی ایکشن لے لیا حافظ سعود حسین رضی صاحب کو گرفتار کر لیا وہ کہاں سے کیا لاہور میں نماز جنازہ حافظ سعود حسین رضی صاحب نے جب پڑھایا تو اس کے بعد حکومت والوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ حافظ سعود حسین رضی صاحب کو جنازے کے بعد فوراں گرفتار کر لیا جائے تو انہوں نے ادھر سے گرفتار کر لیا جب جج کو یہ ساری وجوہات پتا چلی جج کے سامنے آئی تو جج نے 20 ستمبر کا ٹائم دیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ 20 ستمبر کو حافظ سعود حسین رضی صاحب رہا ہو جائیں گے اور حکومت اب 20 ستمبر کے بعد آگے ڈیٹ ڈالے گی تو یہ بہت غلط بات ہوگی تو مرکز والوں نے بھی اسی وجہ سے درنے کا اعلان نہیں کیا کیونکہ جب جج صاحبان نے کیس سنا تو انہوں نے 20 ستمبر کا دیا تو مرکز والوں نے کہا انشاءاللہ اب 20 ستمبر کو فیصلہ ضرور ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم درنے کا اعلان نہیں کرتے کیونکہ درنہ کیا تو نقصان ہمارا ہی لوگوں کا ہوگا ہمارے پولیس والے بائی اس نقصان میں شامل ہوں گے اور ہمارے کارکنان بھی اور کافی ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جس وجہ سے مرکز والوں نے یہ درنے کا اعلان نہیں کیا کیونکہ نقصان تو جس صورت میں بھی دیکھیں ہمارے پاکستان حق کا ہوگا تو الحمدللہ یہ جماعت ایک پرامن جماعت ہے اس جماعت نے ہر کسی کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے اچھے اور برے کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے مرکز والوں نے یہ اعلان نہیں کیا کیونکہ حکومت کو اس سے فرق نہیں پڑتا اگر ہم درنے کا اعلان کر بھی دیتے ہیں حکومت نے کہنا ہے ہمیں کیا ان کا نقصان ہوگا ان کی جانے جائیں گی اس وجہ سے مرکز والوں نے یہ سوچ کر اعلان نہیں کیا کہ حکومت وہ یہ نہیں سوچتی الحمدللہ ہم پرامن ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں اس وجہ سے ہم خموش ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بیس تمر کو حفظ صاحب حسین رزوی رہا ہو جائیں گے